السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان نلعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لیلت القدر خیرم من الف شہر والشکر للہ لیلت القدر من اہل لیلت القدر والصلاة والسلام على معدنی خیوزات لیلت القدر محمد المبہو سے صلاوات محمد المبہو سے صلاوات محالو کتاب اللہ المنزل فی لیلت القدر بل ہم کتاب اللہ ناتق المنزل فی لیلت القدر وعلاشیت ہم اللذین ہم اور راکو کتاب اللہ اللذین نزلا فی لیلت القدر لکت باسهم المعارفہ من مشکات لیلت القدر اما بعد فقط کال اللہ تبارک وطعال اللذین خالکو لیلت القدر فی کتاب القدر و سیدم و حصورم و نبیین من الصالحین صلاوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا دے بلند صلاوات سرکار خیریت مزار بخیر دیکھئے صاحبان گزارش یہ ہے کہ مجھے آج ایک لفظ پر تقریر کرنا مقصود ہے جو اس آیت میں موجود ہے صرف ایک لفظ پر اور وہ لفظ ہے سیدن جس پر میں نے آج آدھا گھنٹا پون گھنٹا جتنا میسر آسکا گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا چند ایک ٹھوٹے پھوٹے کلمات ادا کروں گا لیکن یہ موضوع چونکہ عام ممبر کا موضوع نہیں ہے یہ شایوسف گردیز ہے اور اسی کی فضاؤں میں پل کر میں نے چند ٹھوٹے پھوٹے کلمات ادا کرنے کے دیئے سیکھے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مجھ سے اتنا تعابن کریں کہ ذرا آگے آگے جو موضوع کا ساتھ دے سکتے ہیں تشریف لے آئیں چونکہ بہت مشکل موضوع ہے جسے میں نے آج دیکھے چلنا ہے آوان جو سامنے آو سرکار جو آوان جو تو آری بڑی مہربانی میں بھی بڑا سفر کر کے آنا انہ دے فرمان تھے سامنے آونا چیڑے سامنے آسکتے ہیں بابا جی آوان جو اگو آوان جو آو بھائی جان آوان جو آوان جو تو آری بڑی مہربانی آوان جو بس آو بیٹا آو سامنے آو نو تاکہ تھوڑا جی ہم موضوع چل سکے تو میں یہ کہوں چلا بھی سکا آئیں صاحبان تشریف ہے آپ کی بہت ذرا نوازی آج صرف اتنا کریں کہ میں یہ سمجھ سکوں کہ یار مجھے ایسے موضوع یہاں لے کے چلنے چاہیے درود پڑھئے گا سلاوات دیکھئے یہ جو آیت میں نے اس وقت موضوع سخن قرار دی ہے یعنی جسے میں نے آج کی تقریر کا انوان قرار دیا ہے یہ سورہ نمبر تین کی سورہ آل عمران کی جسے شیعہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے یعنی وہ سورہ جو منصوب ہیں حضرت علی کے باپ حضرت ابو طالب کے نام کے ساتھ بڑی مہربانی مہا شکریہ تو اللہم صلی علی محمد آل محمد تو یہ اس سورہ کی آیت نمبر چالیس ہے پارٹی چالیس ہے اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جناب زکاریہ کو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے بشارت اللہ نے خوشخبری سنائی اب وہ فرشت فنادت الملائکت تو یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے آیت نمبر انتالیس میں نے جو جد لیا ہے وہ ہے آیت نمبر چالیس کہ ملائکہ نے جناب زکاریہ کو ندا دے کر آواز دے کر کہا کب کہا وہوا قائم اس وقت جب وہ حالت قیام میں تھے کیا مقصد یسلی پھل محراب وہ محراب عبادت میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے تو اب ملائکہ نے اللہ کی طرف سے ان کو ندا دے کر کہا کیا کہا ان اللہ یبشیر کا بیہیہ اے زکاریہ تُو نے جو اللہ سے وارث مانگا تھا یہ پھر سورہ نمبر انیس کی آیت ہے آئیے ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئیے آئیں آگے ادھر آ جائیں بزرگوں کے ساتھ آ جائیں درود پڑھیں سلاوات اے یحیاء اے زکاریہ آپ نے جو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یارے سونی مجھے ایک وارث عطا کر یہ سورہ نمبر انیس کی آیت ہے تاکہ قیامت تک یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ نبی بے وارث نہیں ہوتے دیکھا نا آپ چپ کر گئے نا خیر جناب زکاریہ نے اللہ کی بارگاہ سے وارث مانگا تو اللہ نے وہ جواب دیا اس آیت نمبر چالیس میں سورہ آل عمران کی سوال ہے سورہ نمبر انیس میں جواب ہے اس سورہ نمبر تین میں کہ مالائکہ نے ندا دے کر کہا اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَّهْيَا اے زکاریہ اللہ تجھے بشارت سناتا ہے آنے والے ایسے بیٹے کی جس کا نام تُو نے نہیں رکھنا بلکہ اللہ نے یاہیہ رکھ دیا ہے توجہ فرمائی آپ اچھ یاہ اب وہ یاہیہ جو تیرا وارث بن کر آ رہا ہے اس کی صفات کیا ہیں اس کی اعصاف کیا ہے ہم نے اس کو مقام کیا بخشا ہے اب یہ پھر آیت آگے چل رہی ہے مصدقم بِقَلِمَتِم مِنَ اللَّهِ وہ یاہیہ کوئی معمولی یاہیہ نہیں ہے تیرا کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے مصدقم بِقَلِمَتَم مِنَ اللَّهِ جس عیسیٰ کو ہم نے قِلِمَتُ اللَّهِ بنا کر اس عالم میں بھیجنا ہے یہ اس عیسیٰ کا گواہ بن کر آ رہا ہے کسی نبی کے امتی کسی نبی کا گواہ تک نہیں بنا سکتے تو اس نبی کا وارش کیسے بنا سکتے اب یہ سلسلہ پھر آگے چل رہا ہے مُسَدْدِ کَمْ بِكَلِمَتَمْ مِنَ اللَّهِ وہ کلمت اللہ کا یعنی عیسیٰ روح اللہ کا پہلے نمبر پر گواہ ہوگا بس صرف گواہ ہوگا نہ آگے اس کی صفات کا سلسلہ اللہ نے پھر جاری کیا وَسَيِّدًا جس پہ مجھے بولنا ہے وَسَيِّدًا وَسَيِّدْ ہوگا وَحَسُورًا وَخَاشَاتِ نَفْسَانِي سے پاک ہوگا وَنَبِيًّا اور وَنَبِی ہوگا آپ تو چھپ کر جاتے ہیں نا جس میں محول میں میں پڑھتا ہوں میں وہاں چھپ نہیں رہتا نہ مجمع چھپ کرتا ہے سَيِّدًا بات چل لیں سیدن وہ سید ہوگا وَحَسُورًا وہ خَاشَاتِ نَفْسَانِ سے پاک ہوگا وَنَبِيًّا وہ نبی ہوگا پتا چل گیا نبی آنکھے نہیں بنتا بلکہ نبی بن کر آتا ہے اب صاحبانِ علم اگلا جز دیکھئے گا مجھے اس پر رکنا نہیں ہے مجھے پڑھتنا ہے سید کی طرف مِنَت سَالِحِين وہ کن میں سے ہوگا وہ سالحین میں سے ہوگا یعنی وہ مشرقین میں سے نہیں ہوگا وہ کافرین میں سے نہیں ہوگا وہ مُنَافِقین میں سے نہیں ہوگا ابھی آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا یعنی اس کے عباؤ عیدات کافر نہیں ہوگے مشرق نہیں ہوگے تو یہ یعنی میرے نبی کا امت ہی ہے جب اس کے ماں باپ کافر نہیں ہو سکتے تو جو محمد نبیوں کا نبی ہے سبحان اللہ تو اب صاحبان علم مجھے آج کی گفتگو میں صرف اور صرف لفظ سید پر کچھ عرض کرنا ہے اب کتنی دیر عرض کر سکوں گا میں وقت پر نظر رکھوں گا تاکہ آپ کو زیادہ بھی میں سماعت کے لیے تکلیف نہ دے سکو حالانکہ یہ تکلیف نہیں ہوتی یہ تو عبادت ہوتی ہے لیکن یہ ایک فکرہ آ جاتا ہے زبان پر تو کہنا پڑتا ہے اللہ نے جنابِ یحییٰ کو آیت میں سید کہا کہ وہ سید ہوگا ہمارا عرفِ عام میں کسی کو سید و نا کہنا یہ اور بات ہے ہنگالو میں تو کسیدے آئی کہ ذرا میرے قریب قریب تھی آؤ ہمارا عرفِ عام میں کسی کو سید و نا کہنا یا کسی کا ہماری زبانوں سے سید و نا کہلوانا یہ اور بات ہے لیکن اللہ کا زبانِ بے زبانی کے ساتھ اس قلح و اس احد کا سمت کا لمجلد کا و لمجولت کا اپنی زبانے بے دبانی کے ساتھ کسی کو سید کہنا یا اور توجہ فرمائیے آپ زہبان میں وہاں سمجھ میں آئیے یعنی پھر میں اس کی اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں جس طرح منصبِ خلافت نبوت رسالت امامت بلاجت صاحبِ منصب کو عطا کرنا یہ صرف خدا کا کام ہے میں دیکھے گال سنو اے اندہ حکم ہوں دے اور منن میرے کتے واجب چیویں دے بڑا سفر کر کے آنا یقیم کرو پتہ نہیں کتی کتی لوگ نراض تھی لیکن تواری شدمت اتنی گزارے ہیں بارہ ہو وہ چودہ ہو وہ بہتر ہو وہ ذرا مل کے بیٹھے کرو تاکہ تصویدِ دانے تصویدِ نظرِ چلا میں درود پڑھو سلام انی جائلون فیل عرضِ خلیفہ آدم زمین پر تمہیں میں خلیفہ بنا رہا ہوں یا داودو انہ جا انہ کا خلیفتن فیل عرض اے داود زمین پر تمہیں خلافت میں نے عطا کی ہے انہی جائلوں کا لنہ سے امامہ اے ابراہیم تمہیں لوگوں کا امام میں بنا رہا ہوں تو جس طرح خلافت نبوت رسالت امامت بلایت ان میں سے ہر ایک منصب صاحب منصب کو عطا کرنا یہ صرف اور صرف خدا کا کام ہے میں یہ تو نہیں کہتا بہت بڑا فکرہ ہے لیکن نظر کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا اسی طرح منصب سیادت عطا کرنا یہ صرف اور صرف خدا کا کام ہے اب ہم آتے ہیں لغت کی طرف کہ لفظ سیدن کے کتنے معانی ہیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ لغت کی پہلی کتاب کا نام ہے مفردات القرآن امام راغب اسفہانی کی جسے مفردات القرآن کہتے ہیں یہ ہے پہلی کتاب دوسری سامنے نہیں آئے تھوڑے نہیں بڑی مشکلات گفتگو چیم نہیں ہے بڑی مہربانی تو آئی ذرا ہی میں سامنے سامنے آئے 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 بڑھیں آئے بڑھیں آئے بڑھیں آئے بڑھیں آج تکلیف کروں چاہاں کل تکلیف نہ دوسا کیونکہ آج موضوع ایسا ہے آئے بڑھیں سالح اللہ محمد و آل محمود تو پہلی چونکہ لائک چل رہی ہے تو میری ذمہ داری اور ہر خطیب کی ذمہ داری اس وجہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پہلی کتاب کا نام ہے مفردات القرآن دوسری کتاب کا نام ہے لغات الحدیث یہ ہے حضرت اللامہ بحید الزمہ خان صاحب دہلوی کی جو اہل حدیث کے بہت بڑے اللامہ گدرے ہیں بلکہ آسمان گدرے ہیں یہ ہے دوسری کتاب تیسری کتاب ہے المصباح المنیر چوتھی کتاب ہے مقایس اللغت پانچویں کتاب ہے جو میں نام لے رہا ہوں کاموسِ قرآن چھٹی کتاب کا نام ہے مجمع البحرین اب شیعوں میں سے کتاب کا نام ہے عدب فنائے مقربان اور باقی بہت ساری کتابیں ہیں میں نام لینے میں دس پندرہ منٹ سرف کرنا نہیں چاہتا لفظ سید کے کم مز کم پندرہ سے لے کر بیس تک معانی کتابِ لغت میں موجود ہیں جن میں سے میں صرف تین یا چار معانی پر ہو سکتے ہیں صرف تین پر یا دو پر یا چار پر گفتگو کر سکوں باقی معانی کو چھوڑتے ہوئے میں اس کا سب سے اہم معنی لے رہا ہوں ویسے تو اس کا معنی ہے امیر رئیس سردار پناہ دہندہ خاجت روا مشکل کشا مربی کفیر وارس مالک پالنے والا بڑی محرمانی سا بڑی محرمانی بڑی محرمانی یہ اللہ جنرہ آگے آجائے پچھلے آگے آجائیں تھوڑا سا آگے آجائیں آپ کی آج بڑی محرمانی آبانیو پودرو آبانیو آجائیں جی آجائیں آجائیں جنرہ آگے آجائیں آئیں تشیب لے ہیں یہ عربی شیعہ سننی کی بات نہیں ہے یہ عربی لغت کے اعتبار سے پندرہ سے لے کر بیس تک معانی موجود ہیں ان میں سے ایک جو معنی جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں وہ ہے سوائے اس کے نہیں کہ سید اس کو کہا جاتا ہے کہ صاحبان حاجت صاحبان مشکل اپنی حاجت روائی کے لیے اور اپنی مشکل کشائی کے لیے جس کی طرف رجوع کرتے ہیں اس حاجت روائی کو کہتے ہیں سید بڑی بہرمانی بڑی بہرمانی سہیں گال سمجھے چاہا گئی ہے یعنی انما کلمہ حاصر ہے یہ صاحبان علم جانتے ہیں یہاں کے مجمع میں تشریح کی ضرورت نہیں ہے تو جیسے انما جرید اللہ کلمہ حاصر ہے تو یہ بھی کلمہ الحاصر ہے کہ سید تم جسے مرضی میں آئے کہو یہ سید ہے وہ سیدہ یہ سیدہ ہے وہ سیدہ ہے کوئی نہیں روکتا لیکن سید ہوتا کون ہے کہ ہر صاحب مشکل اپنی مشکل کشائی کے لیے اپنی حاجت روائی کے لیے جس کی طرف برجو کرتا ہے اور وہ اس کی حاجت روائی کرنے والا سیدہ کا ہماتا ہے آوانیو پترو اگو آوانیو آو جاہے پی درود پڑھیں سلاوات آجائے 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 ہے جگہ ہے ایک بار درود پھر پڑھیں گے سلاوات آجو بیٹا آگے آجو ہاں تھوڑا جاہاں ذرا آگو پیچھو مگذвон سے لوگ گئے زرا آگو آرجو سدب بیٹا ذرا پیچھو جاؤ بھائی جان کو جگہ دے بجھو تھوڑا جاں بڑے آسانی نال بابوں میں ہونے شروع کی تے یہاں تو صاحبان تو سید کی تعریف میں باقی میں نے تمام دلائل چھوڑ کر سرک چکے دو تین پڑھنے ہیں تو اس لیے پہلی دلیل میں نے یہ عرض کی ہے کہ جس کی طرف اپنی مشکل میں اپنی حاجت میں رجوع کیا جائے اور وہ مشکل کو شائی کرنے والا حاجت ربائی کرنے والا سید کہہ باتا ہے اور میں فکرہ کوئی نہ دے سا تو سا گھنسو نہ گھنسو توانی مردی جو خود مشکلوں میں رہ کر ساری زندگی کہتا رہے اگر یہ نہ ہوتا مردی تو خیر میں اس پہ نہیں بول سکتا کیونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے یہاں مجھے ایک بات ضرور کہنی ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی کا ظاہری صحیح فکرہ گنو میں پہلے آکھے ایک دی تقریب بڑی مشکل ہو سی کسی کا ظاہری اسباب کی بنا پر وسائل کی بنا پر کسی کا مددگار ہونا یہ اور بات ہے فکرہ میں بل دیں نہ پیا اللہ حبیب سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مددگار مان سبحان اللہ صاحب بڑی مہربانی صاحب یہ آیت ہے اللہ خود فرما رہا ہے یعنی اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے محمد کہہ کہ اے اللہ تو بنا میرے لیے بنا من لدن کا اپنی طرف سے بنا سلطان النصیرہ ایک ایسا مددگار بنا جو ہمیشہ غالب رہے یار حد ہو گئی ہے اللہ دعا مگوا کر جسے محمد کا مددگار بنا رہا ہے اگر ہم کہہ دے یا علی مدد تو ہمارا ایک دوسرے کو وسائلِ ظاہریہ کی بڑیات پر مددگار بننا یا بنانا یہ الگ بات ہے لیکن وجعلی من لدن کا سلطان النصیرہ کے سائے میں یا تاریخ کامل جلد نمبر دو تاریخ تباری جلد نمبر دو یہ دونوں میرے بڑے بھائیوں کی کتابیں ہیں ان میں یہ درج ہے کہ میدانے و حد میں سولہ زخم کھانے کے بعد اور ہماری کتابوں میں ہے نبت زخم کھانے کے بعد جب علی نے رسول کی چٹان بن کر حفاظت کی تو اس وقت ایک نداغ ہوں جی لا فتا الا علی تو اس نداغ کے سائے میں یا خیبر کے میدان میں رسول کی نداغ ہوں جی مولانا علامہ صاحب مدار جنبوبہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدار جنبوبہ کی جلد نمبر دو میں لکھا ہے کہ ناد علین کی صدا میدان احد میں گونجی لیکن شیعہ خطب میں ہے کہ نہیں رسول نے خیبر کے میدان میں پکار کر کہا ناد علین مدھر الاجائب تو اس نداغ کے سائے میں جو محمد کا مددگار ہے ماننا پڑے گا یہ وہ کانبی سید تھا دروت پڑھیں گے آپ صاحبان لیجے سائے با اب جس کے لیے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ آج کا موضوع مشکل ہے اور مجھے آپ کے دعاوں کی بھی توجہ کی بھی اور تعامل کی بھی تینوں چیزوں کی ضرورت ہے لیجئے اب میں ایک اور مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں قرآن میں یہ منبایا ہے کہ مطا کو میم توے علیف میم پر پیش مطا جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور جو اطاعت کرتا ہے اسے کہتے ہیں مطی اطاعت کرنے والا تو قرآن میں مطا کو سید کہا ہے نا سہی مزہ نہیں آیا بھائی جان دیکھو میرا بھرا میرا پوتر میں جنہ علاقے ہیں پڑھ دا نا یار میری اطاعت زندگی گزر گئی ہے میں چہرے پہچنے نہ لیکن اطاعت میں کچھ نہیں آگ سکتا میں آج دی تغریر کوئی نہ کرنی آئی مخدوم صاحب دا حکم ملے ٹیلی فون تے بھائی مخدوم عباس پھائی دی ترفو کہ کبلہ نراز تھی نے پھر میں کہا اچھا میں جتہ ہی ہو سا میں پہنچ ہوئے سا تا حالکہ خود تشریف فرما کوئی نہیں لیکن میں حاضر تھی گیا یہ میں سادے بذرگ بار مخدوم جمیل عباس صاحب بھی خدا اونا کو سیہت بھی او بی ایس بھی موجود کوئی نہیں لیکن میرے کتے حکم آئی کہ تسا پہنچ رہے درود پڑھیں صلاوات میرے بھرابوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں صاحبان علم آج ذرا مہربانی کرے سو متع جس کی اطاعت کی جائے متی جو اطاعت بابا چپ کر کے بابا بالا کو چپ رکھو متی اطاعت کرنے والا تو اب اس متع کو اللہ نے سید کہا ہے یہ ہے آیت یہ ہے سورہ نمبر یہ ہے آیت نمبر سورہ نمبر 33 33 سورہ الاحضا آیت نمبر 67 67 قیامت کے دن میرے نال نال رب ہے اگر ذرہ کی تبجہ انتے اون تھی گئی تگال بلکل سمجھ نا سی اے میں کو پتہ ہے جب قیامت کے دن بڑے بڑے گناہ گار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان گناہ گاروں میں سے ایک گناہ گاروں کا ٹولہ گروہ پکار کر کہے گا کیا کہے گا گمراہ کر دیا جابر سوچنا نہیں پڑا فوراً مو سے نکلا کیا لانت اللہ جتنا کوئی گوش ہے نرب یزید کے حق میں رکھتا ہو لیکن ذرا قریبیوں سے پوچھے کہ یزید کالبی لانت اللہ تھا اور آج بھی تو یہ ہے لانن کبیرہ تو اب متا کو کیا کہا گیا ہے اس آیت میں سید کہ ہم نے اپنے سعداد کی سرداروں کی اطاعت کی یہاں تک میں آپ کو لے آیا اب میں پھر سورہ النساء کی آجت پڑ رہا لیکن ذہنوں میں رہے کہ متا کو کہا دیا ہے سید اب آیت سنیں یا ایوہ الذین آمنو اتی اللہ اے صاحبان اسلام و ایمان اطاعت کرو اللہ کی تو اب اللہ کیا بنے گا سین تھوڑا جان ملے سین اللہ اب کیا بنے گا متا یعنی اطاعت کرو اللہ کی تو اب اللہ کیا بنے گا متا متا کو کیا کہتے ہیں سید اب ہم آتے ہیں صاحبان علم کا اجتماع ہے بڑی مجھے خوشی ہے روحانی خوشی ہے کہ میں اپنے ملتان میں بڑا بھولا ہوا رہ گئے ہوں سارا زندگی کہ میں ٹائم نہیں دے سکا حالان کہ ڈاکر صاحب کا بہت مجھ سے اسرار رہا ہے کہ آپ ملتان میں کیوں نہیں پڑھتے خیر گردیزیوں کی مقدوموں کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ مجھے کبھی کبھی موقع دے دیتے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں آپ کا بھی شکر گزار ہوں تو اللہ ہے متاح متاح ہوتے ہیں سید تو کیا اللہ سید ہے کیا میں اور آپ اور ہم اللہ کو سید کہہ سکتے ہیں اب یہ بڑا مسئلہ ہے ہاں اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں نانسو نینانوے میں تقریر کر کے چلا جاؤں گا کل میری زندگی ہے صحت ہے تو مجھے پھر آٹھ بجے انشاءاللہ آپ کے چہروں کی زیارت کے بعد کچھ عرض کرنا مقصود ہوگا اللہ کے ان نینانوے ناموں کو اگر کسی کے گھر قرآن کے پہلے یا پچھلے سفر پر یہ نام موجود ہیں تو جا کر دیکھو ان ناموں میں سے بڑی مہربانی میری گال سمجھا دی بھئی یعنی پہلا میرا جو مقدمہ ہے تمہید ہے وہ یہ ہے کہ متع کو کہا گیا ہے سید اب اس پر گفتگو ہے کہ اللہ فرماتے اے صاحبان اسلام و ایمان اطاعت کرو اللہ کی تو جب اللہ کی اطاعت کی تو ہم بنے متی اللہ بنا متا متا ہوتا ہے سید تو جا اللہ کو ہم سید کہہ سٹھتے ہیں تو اللہ کے صفاتی نام جنہیں اسماع الحسرہ پتر جلدی بن شہاباز 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 میرا پتر چادر بیہ بن کے ٹھیک کر تو یہاں اللہ کو ہم متا کہہ سٹھتے ہیں تو اللہ کے 99 900 نام نام میں سے ایک نام ہے السید اب یہ پتا چل گیا نا اللہ نے اپنے آپ کو متلقا سید کہا ہے اللہ کو کسی نے سیادت دی نہیں اللہ بزا اللہ متلقا سید ہے لیکن باقیوں کو سیادت دینے والا اللہ ہے خنارہ کسی کو سیادت دینا یہ اور بات ہے اللہ کا کسی کو سیادت عطا کرنا یہ اور بات ہے تو اللہ ابھی میں اسی پہ رکھ رہا ہوں اللہ سید ہے یہ دیکھئے اصول کافی جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو چوبیس آپ کے اور میرے صادق امام ابن امام حضرت صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی ایسی مشکلات اور حاجات میں مبتلا ہو جائے کہ اس کی وہ حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو نماز کے بعد پانچ مرتبہ درود پہلے پڑھے سجدے میں سر رکھ درود پہلے پڑھے درود پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے پھر پانچ مرتبہ دعا کے بعد درود پڑھے پھر یہ اپنی حاجت پیش کرے ہم اس کی مشکلات سے نجات کی زمانت دیتے ہیں اب وہ اور کتاب بتا دی ہے اس میں یہ درجہ کال السادق علیہ السلام کہ حاجت روائی کے لیے سجدے میں سر رکھ کر یہ کلمات ادا کرو یا مالک الملک وررب العرباب وسید السادات واسی 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 ہی جالو تمہیں عبارت پڑھئے سجدے میں کہو یا آجا جی آجا آگے آجائیں یا مالک الملک وررب العرباب واسی سادات اور اس کے بعد لگاتار کہو جب تک سانس نہیں رکھتا کہتے رہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جہاں سانس رک جائے وہاں پانچ مرتبہ درود پڑھو درود کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرو اس طرح دعا پڑھنے کے بعد ہم زمانت دیتے ہیں کہ تمہاری حاجت کے پورے ہونے کے زامن ہم ہیں تو مجھے اس پہ نہیں بولنا مجھے صرف لفظ سید پہ بولنا ہے کہ امام نے اللہ کو کیا کہا سید سادات سید کہا کہاں تک میں آپ کو لے آیا اب میں پھر آپ کو حدیث کی طرف لے چلتا رسول پاک حضر شیخ صدو علیہ الرحمہ کی یہ کتاب ہے میں پوری عبارت نہیں پڑھتا جو گھڑی بہت تیز چل رہی ہے اور مجھے ابھی آگے بڑھنا ہے تو میں یہاں پر اختصار کے ساتھ پڑھتا ہوں جب رسول سے آپ کے اصحاب نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ جو علی کے حق میں فرماتے ہیں یا علی انت منی میں مندلت حارون میں موسیٰ کہ اے علی تیری مندلت تیرا مقام میرے نزدیک پترگال سمجھ آدھی بھئی یا تھوڑا تھوڑا بولی رکھو اے صرف آرام نہیں کرنا میرے نال بھوڑھ یا علی انت منی میں مندلت حارون میں موسیٰ اے علی تیری مندلت تیرا مقام میرے نزدیک ایسے ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک حارون کا تھا تو یا رسول اللہ یہ حارون والا مقام آپ نے علی کو خود بخشا ہے یا جس طرح حارون کا مقام موسیٰ کو اللہ نے بخشا تھا اس طرح علی کو بھی یہ حارون والا مقام اللہ نے بخشا ہے حدیث بڑی طویل ہے میں صحیح سمڑا کوئی نہیں بابا جی سمڑ نہ رہی سام میں بڑی میند رال پڑھ دا بیا میری گستاخی ہے میں کو معاف کر دے سو درود پڑھیں سلام آوات تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ میرے بھائی موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں جب ان سے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو تو انہوں نے دعا مانگی یہ ساری دعا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا اے میرے اللہ وہ موسیٰ تھا میں محمد ہوں وہ قلیم تھا میں کلام میراج سینہ تور تھا میرا مقام میراج عرش نور ہے تو میں بھی تیری بارگاہ میں اچھ آلو کا سوال کر رہا ہوں تو سوال کے بعد کہا کیا یہ فکرے ہیں یا سیدی و الہی درور پڑھیں سلا و یعنی میرے بیٹو میرے روحانی مانی بیٹو ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس سید ہے تو جو خود سید ہے تو وہ جنہ سید بنوا رہا ہے سید وہ ہو گے تو اب ہمارے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا و انی اسحالوں کا یا سیدی با الہی اے میرے سید اے میرے معبود حقیقی میں تجھ سوال کر رہا ہوں اللہ اکبر سوال کرنے والا بھی دیکھو اور جس کے لیے کر رہا ہے اس کو بھی دیکھو واہ سید آگالی سیرو تو لگ گئی نا ہائے 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 کیوں وہاں سیبا میری گال بل سمجھو سوال کرنے والا کون ہے جو اللہ کی بہی کے بغیر بولنے کا ارادہ نہیں کرتا وہ کر رہا ہے سوال کس کے لیے کر رہا ہے اب وہ جواب سرو کس کے لیے کر رہا ہے انتج علی من اہلی وزیرا یا اللہ کس طرح تو نے حارون کو جو موسیٰ کی اہل بیعت میں سے تھا وزیر بنایا ہے من اہلی اس طرح میری اہل بیعت میں سے بھی وزیر بنا تشد بہی عزدی اس کے ساتھ میرے بازووں کی قوت کو مضبوط کر یعنی مجھے وہ زور کمر عطا کر یعنی مجھے وہ ناصر مددگار عطا کر اب رسول فرماتے میرے صحابیوں جب میں یہ دعا مانگ چکا فجا اللہ لی تو میرے اللہ نے میرے لیے بنایا علی ین وزیرا سبحان 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 علی کو اللہ نے میرا وزیر بنایا میرا مددگار بنایا تو اب مجھے مددگار پر نہیں بولنا مجھے بولنا اس بات پر ہے کہ اللہ السید ہے چون ہے اس لیے کہ متاع ہے اس کی اطاعت کی جا رہی ہے یہ ہے ایک جو اب آتے ہیں دوسرے جو وعطی الرسول سورہ نساء کی یہ آیت ہے جس کو میں لے رہا ہوں وعطی الرسول اور اطاعت کرو رسول کی تو پھر رسول کیا بنے گا متاع رسول کیا بنے گا متاع جب رسول متاع بنا تو متاع کی صفت کیا ہے کہ وہ سید ہوتا ہے اب آؤ پھر قرآن کی طرف یاسین والقرآن الحقیب قرآن میں ہمارے رسول کے دس نام ہیں ان دس ناموں میں سے ایک نام یاسین بھی ہے شیعہ کا ترجمہ اٹھائیں یا غیر شیعہ کا سب نے لکھا ہے کہ اللہ نے ندا دے کر کہا کہ اے کائنات کے سید سردار تو اب ہمارا رسول کیا ہے سید القونین سید سکلین سید النبیجین سید المرسلین سید العبالین سید الاخرین ماف رکھے سو پڑھتے ہوئے زبان تک گال آگئی یہ میں واپس نہیں پڑھتے نہ میں ادا ضرور کر نہ اللہ نے ہمارے رسول وہ کیا بنایا متا کہا جا السید تو ہمارے رسول وہ متا ہے کہ کائنات کا وہ جو زاتن بھی علی ہے صفات بھی علی ہے فکرہ لیں زاتن بھی علی ہے صفات بھی علی ہے اچھا فکرہ اوکھا ہی میں ایک ذرا آسان کرنے ہوں جو جو جوانان جنت کے سیدوں کا سید ہے وہ خود کہہ رہا ہے کا نام لے لوں تاکہ کوئی میرا روحانی ایمانی بیٹا یہ نہ کہہ سکھے گلپام صاحب کیا پڑ گئے نفس و نفی سے خاتمیت حضرت آیت اللہ وحید خوراسانی کی یہ کتاب ہے میں بات کی نام نہیں لیتا جو مجھے آگے بڑھنا ہے اور یہ گھڑی مجھے نہیں بڑھنے دی رہے علی علی سلام اپنی زندگی میں بار بار فرماتے رہے انا عبد من عبید محمد یعنی رسول کیسا سید ہے کہ علی کہہ رہے ہیں انا عبد من عبید محمد میں محمد کے اطاعت گزاروں میں سے ایک اطاعت گزار اب علی کیسا اطاعت گزار ہے بڑا بہت اچھے مرحلے پر روحانی اور ایمانی مرحلے پر میں آپ کو لے کے پہنچ گیا علی کیسا اطاعت گزار ہے یہ وہ منزل ہے یہاں علی کے علاوہ پتر بڑی پیاری پترگال میری تکی سمجھ جان علی کیسا رسول کا اطاعت گزار ہے ایک منزل تاریخ شیعہ تاریخ سنی تفسیر شیعہ تفسیر غیر شیعہ ایک منزل اطاعت کی ہمیں ایسی نظر آتی ہے جہاں رسول کی اطاعت میں سیوہ علی کے اور کوئی پورا نہیں اترا ملتان پاکستان میں لکھ نو کہواتا ہے ازاداری کے اطماع اور یہ مقام اور باقی ملتان کے مقامات جن سے میں تھوڑا سا واقع ہوں یہ مرکزی مقامات ہیں اور یہ مرکزی مجمع ہے میرے سامنے میں پھر دعویٰ کر رہا ہوں کہ ایک مقام اطاعت رسول ایسا ہے جہاں علی کے سوا اور کوئی اطاعت رسول میں پورا نہیں اترا وہ کون سا مقام ہے آپ ابھی سمجھ جائیں گے سند دو ہدری ماہ شابان سولہ یا سترہ مہینے رسول کی ہدرت کو گزر گئے ہیں رسول صحابہ کو نماز پڑھا یا نماز اثر تھی چلو کوئی ایک مان لے نماز زہر مان لیتے نماز پڑھتے پڑھتے رسول چلے گئے رکوع میں سارے صحابی جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے وہ بھی رکوع میں چلے گئے این رسول کی پشت کے پیچھے وہ کھڑا تھا جو رسول کا پشت بنا ہے بچارے کیا سنینو کا انہیں نعرہ ہی لوایا تو اب رسول کو رکوع میں حکم اللہ فبل وجہ کا شطر مسجد الحرام میرا حبیب اسی رکوع کی حالت میں اپنا رخ پھیر دے بیت اللہ کی طرف کعبہ کی طرف چونکہ وہی تھی اسی رکوع کی حالت میں رسول نے اپنا رخ مشرق سے مغرب کی طرف پھیر شروع کر دیا جو جو صحابی رکوع میں تھا وہ رکوع میں رہا اور اگو میں کچھ نہیں پڑ سکتا جو جو صحابی رکوع میں تھا وہ رکوع میں رہا لکھ سوچ میں پڑ گئے یہ کیا ہو گیا اب رسول رخ پھیر رہے ہیں جیسے جیسے میرا فکرہ گنتو تو تھا اور میں دعا کرے سو جیسے جیسے رسول کا رخ بیت اللہ کی طرف بیت مگدد سے پھرتا رکوع بیت رکوع بیت رکوع بیت رکوع بیت رکوع بیت رکوع 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 کبھی نے پھرنے والا علی رسول کے ساتھ ساتھ پھرتا گیا نماز ہو گئی ختم صحابہ نے رسول سے عرض کیا رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یا رسول اللہ یہ کیا ہوا فرمایا بھئی کا حکم تھا میں تو چھپا کے پلک کی دیر کی خاطر بھی نہیں رکھ سکتا تھا اس لئے میں نے رکو میں رخ پھیرا اب صحابہ نے اپنا رخ پھیرا علی کی طرف کہا یا علی رسول پر تو بھئی نازل ہو رہی تھی رسول نے اس لئے اپنا رخ پھیر دیا کعبہ کی طرف آپ پر تو بھئی نازل نہیں ہو رہی تھی آپ نے رکھ کے مدرہ علی نے صحابہ دیکھ کر کہا اے میرے رسول کے پیارے پیارے صحابیوں میرا کعبہ تو یہی محمد ہے بڑی مہربان شکریہ بیٹا ارے میرا کعبہ تو یہی محمد ہے آپ میں سے کوئی کہہ دے کہ گلفام صاحب نے لفظ کہہ دیا صرف داد لینے کی خاطر اچھا میں علی کا فرمان پیش کرتا ہوں علی اپنے خطبے میں فخر کرتے ہوئے ناز کرتے ہوئے کبھی پورا خطبہ سناوں گا اگر موقع ملا فرماتے ہیں لوگو ان المسلی الال قبلہ تین رسول کے ساتھ اگر کوئی دونوں قبلوں کی طرف بے کی وقت میں نماز پڑھنے والا ہے تو وہ کعبی میں علی تھا اور آج بھی اب یہاں تک میں آپ کو لے آیا یہ تھا دوسرا جز اب ہم آتے ہیں تیسرے جز پر اب تیسرے جز ہم لے رہے ہیں وہ تیسرے جز کیا ہے اللہ فرماتا ہے وَاُلِلْ عَمْرِ مِنْ كُمْ صاحب العمر کی بھی اطاعت کرو اب یہ کہہ دینا کہ فلان علی الامر ہے فلان علی الامر ہے میں اس پر بولتا نہیں جب علی الامر پر تقریر ہوگی پھر شہر حاصل گفتگو ہوگی تو یہ کہنا کہ یہ علی الامر ہے وہ علی الامر ہے حاکمی وقت علی الامر ہے ٹھیک ہے لیکن آیت کیا کہہ رہی کہ رسول کے بعد جس کی اطاعت واجب ہے وہ علی الامر ہے اب اطیع کا سیغہ دونوں کے لئے ایک ہے ایک گالدرہ اوکھی ہے اطیع الرسول وَاُلِلْ عَمْرِ مِنْ كُمْ اب یہاں اطیع الگ نہیں ہے اطیع اللہ اطاعت کرو اللہ کی وَا اطیع اور اطاعت کرو رسول کی اللہ کے لئے اطیع الگ جس تھا گال سمجھ نہ آبے میں کوئی آخ جب ہے میں بل تشریح کرے ساں کیونکہ میں ذرا توارے مزاج اطاعت کرو اللہ کے لئے اطیع الگ ہے رسول کے لئے اطیع الگ ہے لیکن اولی الامر کے لئے اطیع الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہی سیغہ آتی ہوں اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی تو پتہ چل گیا نا کہ اولی الامر رسول کے بعد وہی ہوگا جو رسول کی طرح معصوم ہوگا جیتے رہے سلامت رہے تو اب رسول یا علیو انتہ منی بے منگلتے حارونا میں مجھا سن چکے اب آگلی حدیث سنو یا علیو انتہ منی بے منگلتے راتھی من چسدی علی تجھ کو مجھ سے وہی مقام کتاب کا نام کندل مال جلد نمبر گیارہ اہل سنن بھائیوں کی کتاب یا علیو انتہ منی بے منگلتے راتھی من چسدی علی تجھ کو مجھ سے وہی مقام حاتل ہے جو سر کو جسم سے مہربانی تھا مہربانی ہوگا بڑی مہربانی تو اب آپ نے دیکھا تو اب یہ اطاعت کس کی واجب ہے متا کی علی الامر کیا بنا متا جب متا بنا تو کیا بنا سید تو اب یہ علی الامر کون ہے یہ علی الامر کون ہے جی معنی ہے صاحبانِ امر جب معنی کرتے ہو صاحبانِ امر تو پھر اس آیت کو بھی ساتھ پڑھا کرو تَنَزَّلُ مَلَائِكَتُو وَرْرُو بھی حبیدنِ رَبِّهِمْ مَنْ کُلْ لِي عَمْرِ کہ شبِ قدر اللہ کے وحی کے سائے میں تمام امر ملائکہ لے کر شبِ قدر میں نازل ہوتے ہیں اتنے تک تو پڑھتے ہو کہ نازل ہوتے ہیں آگے بھی پڑھو کہ کس کے پاس نازل ہوتے ہیں اچھا سہیں جڑے تھگیو نعرہ نہ مارو کیونکہ علی آلے تھا کہ نہیں تھگ دیکھو سلامت رہو شمون یہودی بہار انمار وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں شمون یہودی علی سے عرض کرتا ہے اے علی کیا یہ چادر جو رات میری بیوی نے بنت رسول کی اپنے گھر میں رکھی ہے جاؤ دینے کے لیے کیا یہ چادر اسی کی بیٹی کی نہیں جو کائنات کا رسول ہے ابھی میں مسائب نہیں پڑھ رہا جو کائنات کا رسول ہے کہا ہاں نہ پتھرے یہ اگل خطب دیوہ بل سید علی بات انشاءاللہ کل بلو شروع کرے سا جتا ہوتھوڑے سا تو یہ اسی رسول کی بیٹی نہیں جس کے لیے تم کہتے ہو کہ وہ کائنات کا رسول ہے فرمایا لا ریب بے شک وہ ہر ذرہ کائنات کا رسول ہے کہتے ہیں علی گستاخی ما مجھے میری بیوی نے بتایا ہے کہ رات کو کمرہ روشن ہو گیا اس چادر کی وجہ سے سبحان اللہ لیکن وہ کہتی ہے صبح میں حیران ہوئی کہ جس چادر کہ یہ مقام تھا جب میں نے اس چادر کو جا کر دیکھا تو اس میں کھجور کے پتوں کے پیبند لگے ہوئے تھے یعنی جو سراغ تھے نا ان میں کھجور کے پتے لگے ہوئے تھے تو اے علی اگر یہ کائنات کا رسول ہے تو اس کی بیٹی کی چادر کی یہ حالت ہے تو جو اپنی بیٹی کی تقدیر نہیں بدل سکتا وہ اپنے ماننے والوں کی تقدیر کو کیسے بدل سکتا ہے یہ سننا تھا جلال الہی جلال میں آیا کیونکہ اس نے رسول کے مقام اختیار پر اعتراض کیا تھا جلال میں آتے ہی اب یہ بہار و انوار سے ہے علی نے دیکھا اس باطل وسیعت میں بھی ہے باقی کتابوں میں بھی ہے علی نے دیکھا سامنے اس کے گھر کے دیوار تھی جو پتھروں سے چونی ہوئی تھی گارے اور پتھر سے علی نے اس دیوار کی طرف دیکھا دیکھ کر فرماتے شمون سن انہ لیلہ عبادن لاؤ اکس ہمو علی انتو حویل حاضح الجدار الزابن لفاعلت اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو تیرے گھر کی اس دیوار کو کہیں کہ تُو سونے کی بن جاؤ چوپنی کرنی یہ آخری کل مہتر ایہا ڈال ختم کر کے میں ختم کریں نا پیا کل انشاءاللہ گھن کے چل سا جب علی نے کہا کہ وہ اسے دیوار سے کہیں کہ تُو سونے کی بن جاؤ لفاعلت اسی وقت وہ دیوار سونے میں تبدیل ہو گئی یعنی بٹی سونا بن گئی اللہ اکبر اگلے فکریں بہت پیارے ہیں جب میں نے پہلی مرتبہ کم شریف میں یہ حدیث پڑھی تھی تو اللہ جانے میری زبان سے کیا کیا فضائل میں فکریں ادا ہوئے تھے اب میں نہیں پڑھ سکتا تو جیسے وہ سونے کی بنی حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں فقالہ ماں مرتو کے انما زربتو کے مثالن لالا تو سونے کی کیوں بن گئی ہے میں نے تجھے حکم تو نہیں دیا جیتے رہو سلامت رہو میں نے بڑی بہت بڑی بہت میں نے تجھے حکم تو نہیں دیا کہ تو سونے کی بن جا بچوں گل سمجھانی بھئی یہ انما زربتو کے میں نے تو مثالن مثال دی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ سونے کی بن جا تو میں نے تجھے حکم تو نہیں دیا کہ تو سونے کی بن جا اتنا جب کہنا تھا وہ دوبارہ پھر مٹی میں تبدیل ہو گئی پتا چل گیا نا کہ یہ جب چاہیں شیک اور لا شیک بنا سکتے ہیں یہ مندر دیکھتے ہی شمون آگے بڑھا علی کے ہاتھ چومے چوم کر کہتا ہے یا علی مجھے یہ تو بتا کیا تیرا مقام اطاعت اس دیوار کے لیے ہے یا اور چیزوں کے لیے بھی ہے اب علی دے رہے ہیں جواب اس جواب میں ہی آپ سمجھ جائیں گے مجھے ترجمہ نہیں کرنا پڑے گا علی فرماتے ہیں سن یتی و نا کل شیئن جس جس شیئے کا اللہ خالق ہے اس اس شیئے پر ہماری اطاعت واجب ہے بڑی بہربانی آپ سب میں تصبر بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ یہ موضوع اس طرح لیں گے یتی و نا میربانی یتی و نا کل شیئن جس جس شیئے کا اللہ خالق ہے اسی اسی شیئے پر ہماری اطاعت واجب ہے اب آگے علی نام لے رہے ہیں آپ سمجھ جائیں گے میں شیئے ترجمہ بھی نہ کروں حتی سماوات وَلْعَرْض وَلْشَمْس وَلْقَبَر وَلْنُجُوم وَلْبِحَار وَلْجِبَال وَلْشَجَر وَلْبَدْبَاب یہ آسمان یہ زمینے یہ سورج یہ چاند یہ جمادات یہ نباتات یہ ہیوانات یہ فرشتے سب ہماری اطاعت میں ہیں صحیح اگلا فکر علیدہ ایسا ہے جب میں تشریح تھا کوئی نہ کرے ساں لیکن دوسرا سون گنسو علی فرماتے یہاں کی بات نہیں ہے وَلْجَنَّتُ وَلْنَار جَنَّتُ بھی ہماری اطاعت میں ہے ہائے ہائے جیتے رہو سلامت رہو علی 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 وَا صحیح وَا اسی علی علی کے سائے میں یہاں بھی رہو وہاں بھی رہو تو آت فرماتے صرف یہ چیزیں ہماری مطی نہیں ہیں بل جنت وَلْنَار جنت بھی ہماری مطی ہے جہنم بھی ہماری مطی ہے میں زمام جہنم یہ آگے حدیث جاری زمام جہنم ہاتھ میں لے کر کہوں گا حاضہ لی وحاضہ لک یہ جو گزر جہاں ہے یہ میرا ہے اسے دیکھنا نہیں اور جو اب گزر رہا ہے یہ تیرا ہے اسے چھوڑنا نہیں تو اب علی کیا بنا مطا علی کیا بنا عمر ہر شہ پر جاری ہے علی کیا بنا مطا جب مطا بنا تو کیا بنا سید اگر میری لائیو تقریر سون کر یا ویڈیو پر سوشل میڈیا پر کوئی سون کر یہ کہہ دے گلپام صاحب یہ تو آپ کی کتاب کا حوالہ ہے ہم پر حجت تو نہیں کہ ہم مانے آپ کی کتاب کا حوالہ ٹھیک ہے آپ کا علماء پڑھ چکے ہیں پڑھ رہے ہیں جو گزر گئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے جو ان دس دنوں میں آٹھ دنوں میں پڑھتے رہے ہیں خدا ان کی حفظ امان میں ان کو رکھے ان کی زبانوں کو اور تاثیر دے اور مخادیم گردیدی سہبان کو اور اللہ تعالیٰ توفیقات عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ عزداری اسی طرح قائم و دائم رہے اب میں حوالہ دے رہا ہوں میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں کانزل امال نام پھر سنے کانزل امال این کے ساتھ جلد نمبر گیارہ صفہ نمبر چھے سو اکثر یہ کتابیں ہیں جو میں دیکھ کر پڑھتا ہوں سنی سنائی نہیں پڑھتا تو یہ لیبریلی میں موجود ہے عربی میں ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کالا رسول اللہ سلل اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں بیٹھ رسول پاک نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں لم اور اور جب بھی جب شب میراج میں آسمانوں پر بلند کیا گیا دیکھا آپ نے اگر کوئی کہتا ہے میراج جسمانی نہیں ہے تو انکار میراج جسمانی کا نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا ہے جب میں شب میراج بلند آسمانوں پر کیا گیا میرے رب نے جبرائیل کا باستہ ہٹا کر کیونکہ وہ تو صدرت المتح پر رکھ گیا تھا تو میرے رب نے مجھ پر وحی کی فی علی علی کی شان میں وہ کیا تھی علی سلا سے خسال تین علی کی فضیلتیں اللہ نے مجھ پر ظاہر فرمائی بڑی بہت پیارا ترجمہ ہائی چھپ کر گئے ہو یعنی تین فضیلتیں اللہ نے مجھ پر وہی کے ذریعے شب میراج ظاہر کی معلوم علی وہ علی ہے کہ جس طرح اللہ نبی کے قصیدے پڑتا ہے اسی طرح سہیں پانچ منٹ میں کوئی دیو وال میں فضیل ختم کر نہیں ساتھ بڑی مہربانی تو تین فضیلتیں بیان کی یہ حوالہ ہے یہ میں کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں کہ رسول پاک فرماتے وہ علی کی تین فضیلتیں کون چی ہیں پہلی فضیلت انہو سید المسلمین ہائے ہائے میں نے کہا تھا نا آج میری ساری تقریر لفظ سید پر ہوگی انہو سید المسلمین یارو بھائیو بیٹو عزیزو بزرگو مخدومو بھائی ہمارا کسی کو سید نہ کہنا اور بات ہے اور اللہ کا شبہ میراج علی کو سید کہنا انہو سید المسلمین پہلی فضیلت یہ ہے علی سید المسلمین ہے المسلمین جب سے مسلمان ہیں بتائیں جی میں اس کی کیسے تشریح کروں انہو دین اندللہ علی اسلام المسلمین سارے مسلمانوں کا علی سردار ہے جب تک مسلمان ہیں اور جب تک رہیں گے علی تمام مسلمانوں کے لیے سید ہے یعنی سردار ہے ایک فضیلت وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ قرآن خُدَلُّ الْمُتَّقِينَ ہے علی امام المُتَّقِينَ ہے وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ اور قیامت کے دن جو روشن چہرے بالے ہوں گے ان کا امام اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف آلی گھرٹا گزر گیا ہے بس اسی حوالے پر میں بات حد کرتا ہوں کل زندگی ہے تو میں اسے لے کر چلوں گا اب میں صرف اتنا ارز کرتا ہوں یہی کتاب کندل امام جلد نمبر یارہ یہی صف نمبر چھ سو انیس یہاں پھر حدیث درج ہے وہ حدیث کیا ہے بس اسی پہ ختم ہے کالن نبی علی سید العرب نبی نے فرمایا دیکھیں تو فرمانے والا کون ہے نبی الانبیاء فرما رہے ہیں سید القائنات فرما رہا ہے نہ میں فکرہ بدل دینا نات قرآن کا یہ فرمان ہے چھپ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے آدمی تھک جاتا ہے لیکن میں ہی بڑا سفر کر آنا ذرا ہی بس آخری کلمات بس ہی دیو تے حدیث تے رکھیں نہ پیا حدود بڑی بہرمانی بس دعاوں کا محتاج ہوں کیا آپ سید العرب نہیں ہیں جو آپ علی سے فرما رہے ہیں کہ علی تو سید العرب ہے فقالہ سلاللہ یہ وہاں سے کنگل مال سے پڑھ رہا ہوں فقالہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم انا سید بلد آدم تمام اولاد آدم کا سید سردار میں ہوں وعلی سید العرب اور تمام عرب کے بشر مغرب جنوب شمال بار بر سید سردار علی ہے یہاں تک شاشوس و گدیز میں بیٹھ سننے والے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھنے والے میرے مکرم معظم سامعین اور میرے روحانی ایمانی بیٹو یہاں تک یہ حدیث ہے کہاں تقدر انمال میں یہاں آ کر انہوں نے حدیث روک دی ہے لیکن شیعہ کتب میں جب میں متعلق کر رہا تھا تو یہ حدیث یہاں رکھی نہیں حدیث آگے موجود ہے اب پہلے کتاب کا نام لے شیعہ کتاب کا نام اس کے بعد میں حدیث مکمل کر کے فضائل یہی ختم کر رہا ہوں کتاب کا نام ہے حضرت علامہ آیت بڑی مہربانی حضرت علامہ آیت اللہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی میں وہاں سے لے کر اس حدیث کا اگلا جز پڑ رہا ہوں جب رسول نے کہا کہ میں بلد آدم کا سید ہوں اور علی پورے عرب کا سید ہے فقالت یہ ہمارے ہاں ہے فقالت تو ہماری ماں بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ پتر کو جگا رہ بیٹا سونا نہیں ہے یار تیری بڑی مہربان ہاں نہیں نہ شابات شابات مولا ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کے مقدر ہمیشہ جاگتے رہے تو فقالت تو بی بی نے یار میرے کو معاف رکھے چونکہ میری عادت خطابت ہی ہے فقالت یا رسول اللہ تو بی بی نے کہا یا رسول اللہ آئے کہ علی کن معانی میں سید ہے بس آج کی تقریر کا یہ آخری فکرہ اور یہی تقریر پر خط زندگی رہی تو کل یہی سے لے کے چلوں ہوا کہ یہ تو بتا دے ومس سیدو علی کو جو آپ سید فرما رہے ہیں تو علی کی سید ہونے کی تعریف کیا ہے کہ یہ بی بی کا عسان ہے کہ انہوں نے یہ سوال کر دیا تو اب رسول نے جواب چا دیا کال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منف ترزت تاعت ہو کمف ترزت تاعتی جس طرح جس جس شے پر میری اطاعت واجب ہے اسی طرح علی کی اطاعت ہر شے پر بار کتاب کا نام پھر جناب المبدد یا علی من اطا فقد اطانی ومن اطانی فقد اطا اللہ جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اسی طرح رسول نے سیدہ کے لیے کہا بی بی بطول کے لیے کہا کہ جانتے ہو فاطمہ کون ہے پھر کتاب کا نام کل انشاءاللہ لے کے چلوں گا آج سب دو چار جملے ہیں آپ پر کتاب کا نام ہے فرائد میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں باقی کتابیں بھی ہیں شیعہ بھی غیر شیعہ بھی رسول فرماتے جانتے ہو یہ میری فاطمہ کون ہے فاطمہ تو بطا تم منی کل میں انشاءاللہ مولا نے جنگی دی جتنی جتنی کتابوں میں یہ حدیث جتنے جتنے لفظوں کے ساتھ ہے صرف انہی لفظوں میں نہیں ہے اگر مولا نے مجھے توفیق دی کل میں وہ سارے لفظ ادا کروں گا کہ کس کس حدیث میں کون کون سا لفظ ہے اور کس کس کتاب میں ہے فاطمہ تو بس آتو منی فاطمہ میرا جلز ہے وہیہ نور اینی یہ مجھ جیسے نور کی آنکھوں کا نور ہے بھئی یہی رونے کے لیے کافی ہے روزانہ شہادت سنتے رہے ہو واہیا قلبی یہ میرا دل ہے رسول کے دل پر قرآن نازل ہوا رسول فرما رہے ہیں فاطمہ میرا دل ہے واہیا روح یل لطی مین جم بی یہ فاطمہ معمولی فاطمہ نہیں ہے بلکہ یہ میرے پہلوں کے درمیان رہنے والی روح ہے چا بقام عظمت ہے جناب فاطمہ کا جس دربادے پر روشنی کرنے والوں نے روشنی کا انتظام کیا بڑے عدب سے میں پڑ گئے میری زندگی گزر گئی ہے میں تمام روایات جو بی بی کے متعلق ہیں مسائب کی انہیں عدب کے لفظوں میں پڑھتا ہوں واضح نہیں پڑھتا جب بی بی دربار سے پلٹی واپس آئی جتنے زاکر جتنے واج پڑھتے سب صحیح پڑھتے ہیں جتنے حوالے مجھ سے طلب کرے میں دینے کے لئے تیار ہوں جب گئی تھی سر کے بال سیاہ تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ رونے گیراتے ہیں یہ دکھاؤ یہ میں قسم نہیں کھاتا لیکن مجبورا کھا رہا ہوں میرے سر پر قرآن رکھو اللہ جانے کتنی بی بی کے موضوع پر میری لیبریری میں کتابیں ہیں ان میں موجود ہیں کہ رسول سے لے کر آج تک امام آخر تک ہر معصوم بی بی کی شہادت میں روتا رہا جب دربار سے واپس آئی جب گئی تھی سر کے بال سیاہ تھے جب واپس پلٹی سر کے بال سفید ہو گئے میں نے بچپن سے آمد بکش بٹی مرہوم کے زمانے سے میں پڑھ رہا ہوں فدا حفظ مرہوم کے زمانے سے میں پڑھتا چلا آ رہا ہوں گدہ گری محمد و آل محمد میں میری اتنی زندگی بسر ہو گئی ہے میں ہر ایک سے ذاکر سے مولویوں سے سنتا تھا کہ سال اچھی دن کی تھی جب تربار میں گئی تھی جب گئی تھی اٹھارہ سال اچھی دن کی تھی جب واپس پلٹی ستر سالہ ضعیف آبان گئی تمام ذاکروں سے تمام خطیبوں سے تمام بولویوں سے حضرات میں یہ سنتا رہا ربا ہے بچپن سے لیکن جب میں کم شریف گیا اور بی بی کے موضوع پر میں نے کتابوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا الحمدلللہ میری لیبریری میں یہ تو نہیں کہتا سب ہیں لیکن کافی کتابیں کم شریف میں رہ کر میں نے بی بی کے موضوع پر جمع کی ہیں تو میں اس تجسس میں پڑھا اس تلاش میں پڑھا رونے کے لیے یہی دو فکرے کافی ہو جائیں گے میں خود بھی جس غم کی وجہ سے جو بی بی اٹھارہ سال آسی دن کی تھی اور وہ ستر سالہ ضعیفہ بن گئی تو بس یہی فکرہ سن لو باقی کل آگے بڑھوں گا تو وہ فکرہ جو مجھے ملا ہے کتابوں میں وہ یہ ہے کہ جب سنت کے پرز زمین پر گرے کوئی کاغذ ہے ہاتھ میں ہاں ہے میرے پاس ہے یہ دیکھیں یہ کاغذ ہے یہ کاغذ ہے جب کاغذ کے پرز زمین پر گرے اب انہیں اٹھائیں کتنی دیر لگتی ہے کوئی دیر لگی ہے لیکن نہیں کئی گھنٹے بی بی کو لگ گئے یہ پرز جمع کرتے کرتے جب سیدہ پرز جمع کر رہی تھی اٹھارہ سال کی نظر آتی تھی جب پرز جمع کر کر اٹھی آواز دیل حد کی طرف دیکھ کر بابا تیری فاطمہ مذہور بن گئی یہ وہ غم تھا جو سیدہ کو ستر سال سائی تھا بنا گیا اللہ لانت اللہ اللہ لکوم الظالمین اللہ ہم نحن نس علکہ زیادتا فی العلم سیحتا فی الجسم برکتا فی رزق نورا فی القلب طولا فی العمر توبتا قبل الموت راحتا اند الموت مغفرتا بعد الموت نجاتا من نار دخولا فی الجنہ برحمت یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین یا رب العالمین جو آنسوغم سیدہ میں برسے ہیں انہیں ان کی بارگاہ میں شرف قبول جس سے ہم کنار فرما توصل سیدہ ہم پر واجب ہے انہی کے وسیلے سے انہی کے واسطے سے جو ہماری دعائیں ہیں یا رب العالمین انہیں قبول فرما ہمارا پرسہ رسول سے لے کر بارویں حادی تک تمام معصوموں کی بارگاہ میں ہے اے معصومین علیہ مسلم اپنی سیدہ کا اپنی جدہ کا مولا علی اپنے عرم کا یا رسول اللہ اپنی لخت جگر فاطمہ کا یہ پرسہ قبول فرمائیں اور ہم سب کو توفیقات دین محمد و آل محمد پر قائم و دائم رکھیں بارے سے امن امام زمن کا ظہور فرمائیں اور جو جو بیمار ہیں گردیزی خاندان میں سے آپ کے آپ کے گھروں میں سے یا اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے ربنا تکبل مننا انکا انت سمی العلیم اللہ سل محمد و آل محمد میں کل کے لیے پھر عرض کر رہا ہوں کہ ٹھیک آٹھ وجہ ممبر دیں گے انشاءاللہ آٹھ آٹھ پانچ دس پر ممبر دیں گے جہاں آج میں نے موضوع کو روکا ہے انشاءاللہ کل یہاں سے لے کر میں آگے بڑھنے کی کوشش کر سکھو بڑھنے متوجہ زیارت السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا باعث الہدا السلام علیک یا حجت اللہ